سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوپن دوست کے بارے میں جی ہاں بہت دنوں کے بعد بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ بہت اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری ایک ٹوپک میں ڈسکس کروں تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی بات آ جائے کیونکہ کئی دنوں سے اس کے بارے میں فون بھی ہمارے پاس آ رہے تھے احتلام جس کو کہتے ہیں سوپن دوست خواب میں ویریے کا نکل جانا یعنی آدمی سو رہا ہے اور اس کی بینہ مرضی کے ہی خواب کے اندر یعنی سفنے کے اندر اس کا میریہ نکل جاتا ہے تو اس کو سوپن دوست کہتے ہیں احتلام کہتے ہیں یہ بے خوابی بھی ہوتی ہے اس کی دوستوں پر بڑا ہو سکتی ہیں مختلف بڑا مختلف اس میں اس کی ہوتی ہیں کئی بار اس کی بڑا دوستوں پیٹ کی خرابی بھی ہوتی ہے اور کئی بار برے خیالات بھی اس کی ایک بڑا ہوتی ہے اور کئی بار بچپن کی غلطیوں کی بڑا سے بھی یہ دلقت یہ سمسیا ہو جاتی ہے تو بہرہار ہم آج اس کے علاج کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور امید کرتا ہوں کہ دوستوں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب تو بینہ تاکیر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سوپن دوست کیلئے جو سب سے کارگر سوپن دوست کیلئے جو سب سے کارگر چیز ہوتی ہے سوپن دوست کیلئے سب سے بہتر اور سب سے قیمتی جو دوائیں ہوتی ہیں ان میں ایک دوہ دوستوں جو کندھاری انار کی چھنکے کو بھی کہتے ہیں کندھاری انار کا چھنکا کیا ہوتا ہے جو انار سرخ ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے کہ محروم کرر کا جو انار ہوگا نام رنگ کا انار وہ کندھاری انار ہوتا ہے اس کے چھنکے کو اگر ہوا میں خوشک کر لیا جائے اور اس کو باریک اوٹ کر پیس کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی احتلام کے لئے بہت اچھی اور بہت مجرب دواب بن سکتی ہے اور دوسرے درجہ میں بات کی جائے دوستوں تو ابھی جو کہ موسم گربی کا ہے اس سے پہلے موسم تھا ٹھنڈکا تو اس میں رہے ہوں یہ سنگھاڑے عام طور سے مل رہے تھے سنگھاڑا تو سنگھاڑا بھی اس کے لئے دوستوں خاص طور سے مفید چیز ہوتی ہے تو کندھاری انار کا چھنکا اور سنگھاڑا اگر سنگھاڑے کو ہم سکھا لیں گے اور سکھا کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں چیزیں اگر ایک ساتھ ملا کر استعمال کرنا چاہیں اور اسی کے اندر مسلی کو بھی شامل کرنیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک خوراک بڑھائے گی ایک خوراک کی مقدار آپ کو لینی ہوگی تقریباً پانچ سے آٹھ گرام جی ہاں تو یہ پانچ سے آٹھ گرام خوراک جواب دیں گے تو یہ آپ کو جو دکت ہو رہی ہے سوپندوست کی احتلام کی اس سے آپ پورے طور پر نجات پڑھائیں گے اور سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت دوستو ہے وہ اپنے خیالات کو پاک صاف رکھنے کی جتنے خیالات پاک صاف ہوں گے اتنی ہی جلتی آپ اس بیماری سے نجات پا سکیں گے اور اس کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کو پیشاب پینا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر پانی کی حلت ہے پانی کی کمی ہے اس کمی کو بھی دور کرنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر دھیان دینا ہے پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے پانی جن چیزوں میں ہوتا ہے جیسے کی کھربوزہ ہے تربوز ہے ککڑی ہے یا پھر کھیرہ ہے اس طرح کی چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جانا چاہیے اس سے آپ کے پیٹ کے اندر پانی کی کمی اپنے آپ دور ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو میں دوستو احتلام کے بارے میں چونکی مجھا دسکس کرنا ہے تو احتلام ایک ایسی بیماری ہے اگر آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ محنت کی بھی ضرورت رہی ہے بہت ہی کم محنت میں اور بہت ہی کم وقت میں آپ اس سے بھی جات دعا سکتے ہیں اپنے کھانے پینے کو اس کو دہر میں صحیح کرنا پڑے گا گرم چیز اگر ہم کھا رہے ہیں گرم دودھ اگر ہم پی رہے ہیں تو اس کو بلکل چھوڑ دینا ہے انڈر اور گوش اور مچھلی اس کا سیون سے تو بلکل بچنا ہے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور اہتلام والے مریض کو اس چیزوں کا استعمال بلکل چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو دوا کھاتے کھاتے بھی آپ کو اہتلام ہوتے رہیں گے جی ہاں تو اس میں پرہیز گیزہ اور دوا تینوں چیزوں ہم اگر دھیان میں رکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جنتی ہی آپ اس مرض کے اوپر آبو پاہیں گے اور آپ آپ کو پوری پوری کامیابیت ملے گی تو آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اسلام علیکم انا حافظ